جبکہ حافظ قرآن موجود ہو ادایت اللہ صاحب کشمیر سے شہر میں یہ درست نہیں ہے کیونکہ جب جمعہ کی نماز مسجد میں ہو رہی ہے چاہے وہ محدود افراد میں ہی ہو رہی ہے تو ایسی صورت میں گھر میں جمعہ کی نماز پڑھنا جمعہ کی نماز اگر شہر میں ہو چکی ہے تو تو مکروع تنظیح ہے یہ عمل اگر نہیں ہوئی تو مکروع تحریمی ہے احتیاط اسی میں ہے کہ جمعہ کے دن جب گھروں میں آپ زہر کی نماز پڑھیں گے کسی عذر سے تو زہر ہی پڑھیں گے جمعہ نہیں پڑھیں آپ جمعہ میں متعین افراد ہونا ازن عام کے خلاف ہے آج کل جمعہ پڑھنے کے لیے اشخاص کی تعداد متعین کر لی گئی ہے کیا یہ جمعہ کے لیے ازن عام کی شرط کے خلاف تو نہیں ہے شیخ ریاض صاحب سری نگر سے پوچھتے ہیں یہ درست ہے کہ فقہہ نے یہ جمعہ کی صحت کے لیے شرط لگائی ہے کہ ازن عام ہو یعنی کھلی اجازت ہو تو ہم نے تو محدود کر دیا چار پانچ افراد گورنمنٹ نے محدود کیا ہم نے تو نہیں کیا تو حکومت نے محدود کر دیا تو ازن عام والی شرط تو نہیں پائی جاری تو اس میں بات یہ ہے کہ ایک تو یہ شرط بعض فقہہ ذکر کرتے ہیں بعض ذکر نہیں کرتے یہ اختلافی مسئلہ ہے اور جب مسئلہ اختلافی ہو مشتہتفی ہو تو حکومت کے فیصلے کی وجہ سے جو حکومت جس پہ فیصلہ کر دے وہ نافذ ہو جاتا ہے تو حکومت نے تونکہ چار پانچ آدمیوں کو جمعہ پڑھنے کی اجازت دی ہے تو گورنمنٹ کے اس لا اور قانون کی وجہ سے بالاتفاق اب سب کے نزدیک نماز درست ہو جائے گی وہ ازن عام والی شرط رہے گی نہیں معتبر نہیں رہے گی تو اس لیے جب گورنمنٹ نے اجازت دے دی تو حکومت کی اجازت دینے کے بعد پھر مسجد میں چار پانچ افراد بھی اگر جمعہ کی نماز پڑھتے ہیں یعنی امام کے علاوہ چار افرادوں تو وہ نماز ادا ہو جائے گی جمعہ ادا ہو جائے گا جماعت کرانے کا اہل کون ہے اگر جماعت کے لیے دو لوگ موجود ہوں ایک داڑی والا جو کہ قراءت صحیح نہیں کر سکتا دوسرا داڑی منوانے والا جو قراءت اچھی کرتا ہے اب ان دونوں میں سے کس کو امام بنایا جائے نصراللہ درویش راولپنڈی سے بھائی اگر جو داڑی والا ہے وہ واجب درجے کی بھی قراءت اگر کر سکتا ہے اتنی کہ بس نماز ادا ہو جائے یعنی موٹے موٹے حروف ادا کر سکتا ہو ذال اور ذا میں فرق کر سکتا ہو سین اور ثا میں فرق کر سکتا ہو تو اتنی واجب درجے کی قراءت اگر ادا کر سکتا ہے بے شک زیادہ خوبصورت قراءت نہ کرے بہت زیادہ تجوید کا ماہر نہ ہو تو داڑی والے ہی کو ترجیح دینی چاہیے کیونکہ فاسق آدمی کو اپنے اختیار سے امام بنانا یہ جائز نہیں ہے مکروح ہے اگرچہ فاسق کے پیچھے نماز ادا ہو جاتی ہے لیکن اپنے اختیار سے اس کو امام بنانا یہ درست نہیں ہے تو اس لئے داڑی والے کو بنائیں جو ضروری درجے کی قراءت بھی کر سکتا ہو بے شک وہ قرو اللہ ہوا سے نماز پڑھا دے انہا تینہ کلکوسر سے نماز پڑھا دے لیکن اگر وہ واجب قراءت بھی ادا نہیں کر سکتا اور اتنا بھی نہیں کہ حروف میں فرق کر سکتا ہو تو پھر بغیر داڑی والے کو امام بنا دینا جو واجب قراءت ادا کر سکتا ہو پھر ایسی صورت میں بغیر داڑی والے کو بنا دیں داڑی والے کو چاہیے کہ اس کے پیچھے نماز پڑھے کیونکہ وہ پھر فرض قراءت ہی ادا نہیں کر پا رہا ہے جو داڑی والا ہے قرض پر زکاة کی ادائیگی کیا حکم کیا قرض پر زکاة دینی ہوگی جبکہ پتہ ہی نہوں کہ قرض کب واپس ہوگا اگر بیس سال بعد قرض واپس ہو تو کیا بیس سال کی اکٹھے زکاة دینی ہوگی تاہر انسائی فرانس سے بھائی جب آپ نے کسی کو قرض دیا تو آپ کو ہر وقت اختیار قرض لینے کا اگرچہ آپ نے اس کو محلت دی ہو کہ میں دس سال بعد لوں گا ایک سال بعد لوں گا لیکن یہ شرط شریعت میں کل ادم ہے میں نے کسی کو قرض دیا اور میں نے کہا کہ ایک سال بعد پیسے واپس لوں گا تو یہ شرط شریعت میں کل ادم ہے میں کل بھی واپس لے سکتا ہوں کیونکہ میری رقم ہے جب چاہوں میں واپس لوں تو آپ کو بھی اختیار ہے جب چاہیں آپ واپس لیں تو اگر آپ کو یہ جب آپ نے پیسے دیئے تھے آپ کو یہ امید ہے کہ میں جب مانگوں گا رقم واپس مل جائے گی آج نہیں یا کل مل جائے گی پرسوں مل جائے گی یا دو سال کے بعد مل جائے گی بہرحال جس رقم کے واپس ملنے کی امید ہو غالب گمان ہو تو اس رقم پہ آپ کو زکاة دینی پڑے گی ہر سال زکاة دینی پڑے گی اور اگر جس رقم پر کے واپسی کی آپ کو امیدی نہ ہو تو اس پہ آپ کو زکاة واجب رہتی نہیں ہے آپ کو امید نہیں تھی کہ یہ دے گا مجھے لیکن اتفاق سے اس نے بیس سال کے بعد دے دی وہ رقم واپس تو اب اس میں علماء کے دونوں قول ہیں بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ پچھلے بیس سالوں کی زکاة بھی آپ کو دینی پڑے گی بعض یہ کہتے ہیں کہ نہیں پچھلی زکاة ساخت ہو گئی تو احتیاط اسی میں ہے کہ پچھلے بیس سالوں کی زکاة بھی دے دیں لیکن دوسرا قول بھی ہے اور وہ اس میں آسانی ہے کہ اگر نہ بھی دیں تو انشاءاللہ گناہ نہیں ہوگا وزیر آزم ریلیف فنڈ میں زکاة دے سکتے ہیں کیا وزیر آزم اور وزیر آلہ کے ریلیف فنڈ میں زکاة کی رقم ادا کی جا سکتی ہے اس سے انکم ٹیکس میں چھوٹ ملتی ہے محمد عرفان بنگال انڈیا سے بھائی مجھے نہیں پتا کہ وزیر آزم ریلیف فنڈ میں زکاة صحیح ٹھکانے پہ جائے گی یا نہیں جائے گی جس چیز کی مجھے تحقیق نہ ہو میں اس پہ کیسے آپ کو گائیڈ کر سکتا ہوں حکومت کے جو کام ہوتے ہیں ان میں جب بہت بڑا فنڈ آتا ہے تو ایسا بھی ہوا ہے ماضی میں کہ وہ حکومتی اہلکار کھا گئے بہت بڑی رقم کھا گئے کچھ غریبوں میں دے دی اور زیادہ ترکھا گئے اور ایسا بھی ہوا ہے کہ دی ہے ہوا ہوگا یقیناً ماضی میں ایسا بھی تو ہمیں نہیں پتا کہ یہ کیا ہوگا تو آپ کو اگر اعتماد ہے تو آپ دے دیں میں جب تک کسی چیز کی تحقیق نہ کرلوں میں اس کے بارے میں اپنی رائے دے نہیں سکتا تو مجھے نہیں پتا کہ حکومت نے اس میں جو ہے نا اس کام کو فیر رکھنے کے لیے اور واقعی مستحقین تک رقم پہنچے اور اس میں ذرا بھی دھاند لینا اس کے لیے گورنمنٹ نے کیا نظام بنایا ہے تو جب تک وہ مجھے علم نہیں ہوگا تو میں اس کے بارے میں اپنی رائے دے نہیں سکتا تو جس کو اعتماد ہے وہ دے دے اس کی زکاة ادا ہو جائے گی جس کو اعتماد نہیں ہے وہ خود دے تو بہتر یہی ہے کہ آپ خود غریبوں تک پہنچائیں جتنا انسان کو خود رقم پہنچانے میں اتمنان ہوتا ہے اتنا کسی اور کو دینے میں نہیں ہوتا تو آپ یا تو اپنے علاقے کے جو صحیح عالم ہیں اگر جن پر اتمنان ہو یاد رکھیں ہر داڑی ٹوپی والا بھی قابل اعتماد نہیں ہوتا بعض لوگ کیا کرتے ہیں اس قسم کے مواقع پہ جب ان کو پتا ہوتا ہے کہ لوگ چندہ دیں گے تو وہ داڑی رکھے یا چہرے پہ نور ہور لگا کے کریمے لگا کے یا ویسے ہی ماتھے پہ نشان لگا کے یا ایسے صوفیوں والے لباس میں گھومنا شروع کر دیتے ہیں اور چندے لے لے کے حرام خوری کا ایک دروازہ کھل جاتا ہے کروڑوں روپے کھا جاتے ہیں لوگوں کے اور اس لیے صرف کسی کی داڑی نہیں دیکھنی کسی کی صرف نماز نہیں دیکھنی کسی کی صرف ہلیا نہیں دیکھنا کسی کی صرف لفاظی نہیں دیکھنی کہ کتنی چکنی چپڑی باتیں کر رہے ہیں تو آج کل جو ہے نا فراڈ بہت ہے دنیا میں لوگ کیش کراتے ہیں مجھے بہت افسوس ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی ملک پہ ایسے حالات آتے ہیں الحمدللہ لوگوں میں ایک جذبہ ہے لیکن اس جذبے کو بعض لوگ بہت ناجائز کیش کراتے ہیں اور حرام خوری کا ایک دروازہ کھل جاتا ہے تو ایسے پھیکے نہیں اپنی صدقات و خیرات کو اگر آپ کو حکومت پر اعتماد ہے تو آپ حکومت کو دیں اور بہتر یہی ہے کہ خود جا کے سروے کریں یا کسی ایسے عالم پر جس کو جانتے ہیں ذاتی طور پر جن سے مالی لیندین آپ ذرا محلے میں کر کے دیکھیں آپ ان سے جس پر اعتماد ہو تو پھر آپ ان کے ذریعے غربہ اور مساکین کو رقمے پہنچائیں ان کو راشن تقسیم کریں الحمدللہ مساجد کے عائمہ بہت سے مسجدوں کے امام حضرات یہ کام کر رہے ہیں تو مسجدوں کے ذریعے کام کرانے میں فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ عوام کا مسجد سے بھی ایک رشتہ جڑ جاتا ہے کہ بھئی دیکھو مسجد اپنا کردار ادا کر رہی ہے مسجد سے لوگوں کو فائدہ ہو رہے تو مسجد سے صرف فتوے بازی نہیں ہو رہی بلکہ ہماری خیرخواہی کا بھی کام ہو رہے تو اس لیے اس موقع پر وہ علماء جو مساجد کے عائمہ ہیں ان کی میں سمجھتا ہوں زیادہ ذمہ داری ہے کہ وہ یہ کام کریں تاکہ لوگ ادھر ادھر جانے سے بچیں اور ان کے روابط بھی ہوتے ہیں ان کے لنک بھی ہوتے ہیں تو ان کو زیادہ پتہ بھی ہوتا ہے کہ کون زیادہ مستحق ہے تو بہت سوز سمجھ کے جوہنا اپنی راشن اور اپنی خورا کو تقسیم کریں سب سے بہتر تو خود سروے کریں غریبوں کو خود تلاش کریں جا جا کے علاقوں میں کیونکہ غریبوں میں بھی بڑے فروڈی ہو گئے ہیں آج کل میں نے بتایا کہ جب کوئی اس طرح کی وبا پھیلتی ہے جیسے آج کل یہ وائرس پھیلا ہوا ہے اللہ ہم سب کو اس سے بچائے تو اس میں جہاں بہت سے لوگ بہت سے فروڈی لوگ چندہ کرنا شروع کر دیتے ہیں تو اسی طرح یاد رکھیں بہت سے آرٹیفیشل غریب بھی مارکیٹ میں آ جاتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ لوگوں کی سخاوت آج کل جوش مار رہی ہے تو وہ چندے اکھٹے کرنا شروع کرتے ہیں ان کے گھر میں ایسے فاقے نہیں ہوتے ایسے پھٹے پرانے کپڑے پہن لیں گے اور گلی محلوں میں کھڑے ہو جائیں گے اور ہائے ہائے رونا پیٹنا شروع کر دیں گے تو بڑی احتیاط کی بات ہے لوگوں کی بڑی رقمیں نکلتی ہیں اور ہماری قوم میں اللہ نے بڑا جذبہ رکھا ہے خرش کرنے کا لیکن یہ سارا جذبہ ضائع ہو جاتا ہے منیجمنٹ نہ ہونے کی وجہ سے اور بغیر تحقیق کے خرش کرنے کی وجہ سے تو جو یعنی آپ کے ذریعے لوگوں تک رقم پہنچا رہا ہے اس پہ بھی تھوڑا سا چھان پھٹک کر لیں اور جو رقم لینے والے ہیں ان کی بھی تھوڑی سی تحقیق کر لیں اس کے بعد آپ کو جہاں اچھا لگتا ہے جہاں سمجھ میں آتا ہے آپ وہاں دیں اللہ تعالیٰ اس موقع پر ہم سب کو اپنی ذمہ داری پوری کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی قوم کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے جو خاص طور پر جو لوگ ڈاؤن کی وجہ سے غریب لوگ گھروں میں محصور ہو کے رہ گئے ہیں تو ہم نے اس موقع پر ان کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے نہیں بھیٹنا اور معاخات قائم کرنی ہے اور وہ مثال قائم کرنی ہے جو صحابہ اکرام نے قائم کی تھی یقیناً ہم اس مقام تک نہیں پہنچ سکتے لیکن کچھ تو ہم نے کچھ قربانی دینی ہے انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے اللہ نے تو ہمیں حکم دیا وَيُتْعِبُونَ طَعَامَ عَلَى حُبِّهِ مسکیناً وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا کہ ایمان والے لوگ جو ہے وہ مسئیبت میں غریبوں کے مسکینوں کے کام آتے ہیں اللہ تو ہمیں یہ ترغیب دے رہا ہے اور ہم بعض تاجروں کو دیکھ رہے ہیں کہ بجائے کام آنے کے اور ان چیزوں سے ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں زخیرہ اندوزی شروع کر دی انہوں نے ماس اسٹاک کرنا شروع کر دی ہے سینٹائزر کی بوتلیں سٹاک کرنا شروع کر دی ہیں اور بعض لوگوں نے کمبختوں نے آٹے کو زخیرہ کرنا شروع کر دی ہے تو خدا کے بندو اللہ کے عذاب سے ڈرو یہ رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے جس کو چاہتا ہے دیتا ہے یَرْزُقُ مَنْ يَشَا یَبْسُتُ الرِّزْقَ لِي مَنْ يَشَا وَيَقْبِضُ لِي مَنْ يَشَا اللہ فرماتے ہیں جس کو چاہتا ہوں کوشادہ رزق دیتا ہوں جس کے چاہتا ہوں رزق روک لیتا ہوں کچھ میری جیب میں آ جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے مال کو تلف کر دیتے ہیں یہ بدعا دی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا روزانہ صبح ایک فرشتہ اللہ سے دعا مانگتا ہے اے اللہ جو خرش کرنے والا ہے اس کو نعم البدل عطا فرما یہ روزانہ دعائیں فرشتوں کی طرف سے ہوتی ہیں تو اس موقع پر اگر آپ خرش کریں گے زخیرہ اندوزی نہیں کریں گے اللہ آپ کے رس میں برکت دے گا اور اگر آپ نے مال کو گھسیٹنا شروع کر دیا زخیرہ اندوزی شروع کر دی کسی بھی عنوان سے تو آپ کا مال کی برکت برباد ہو جائے گی خراب ہو جائے گی برکت اس کی تباہ ہو جائیں گے آپ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ذمہ داری پوری کرنے کی توفیق اطاف فرمائے تباہ ہو جائے گے